السلام علیکم دوستو آسن فور یو چینل پر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر وافیت سے ہوں گے دوستو ڈراما سیریل کم زرک کی اپیسوڈ ٹویلو میں آپ نے دیکھا کہ نبیل بلاخر آئمہ کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا نبیل آئمہ کو جہنسہ دے کر اس سے رکم بٹور رہا ہے آئمہ یہ سب صرف اپنا گھر بسانے کے لئے کر رہی ہے تاکہ وہ نبیل کے ساتھ پور سکون زندگی بسر کر سکے تو دوستو ڈراما سیریل کم زرک اپیسوڈ تھرٹین کا ٹیزر کچھ اس طرح سے ہے اپیسوڈ تھرٹین میں آپ دیکھیں گے کہ آئمہ فاریہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے ممانی سے کہتی ہے اس رشتے کو لے کر ہم بہن بائی بہت کنفیوز ہیں ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور آپس میں ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس لئے وقت لگے گا جواب میں آئمہ کی ممانی کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا آئمہ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو جس پر آئمہ تنزیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے بچی نہ بنے ممانی جان کیونکہ آئمہ کو فاریہ سے قرارہ جواب مل چکا ہے اور وہ تو فاریہ کو پہلے ہی ناپسند کرتی ہے اور فاریہ بھی آئمہ کی گھر پر حکمرانی بلکل قبول نہیں کرے گی اور فاریہ وہی کرے گی جو سچ ہوگا اور جو اسے ٹھیک لگے گا جب یہ بات آسیم کو پتا چلتی ہے تو وہ آئمہ سے کہتا ہے فاریہ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی کی ڈیٹ آگے کر دی ہے اور آپ کو کچھ وقت چاہیے تو آئمہ اتراتے ہوئے جواب دیتی ہے ہاں بھئی اعتراض ہے کسی کو آسیم یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے تو آزر کہتا ہے کہ جب رسم ہو چکی ہے تو کیا جواز بنتا ہے ڈیلے کا تو آئمہ کہتی ہے میں مونہ کی شادی کر رہی ہوں اچانک سے مونہ کی شادی کا سن کر مونہ اور اس کے دونوں بھائی آسیم اور آزد بھی حیران رہ جاتے ہیں ادھر دوسری طرف جب آسیم اور فاریہ کی ملقات ہوتی ہے تو فاریہ نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم لوگ کون سے سٹون ایج کے زمانے میں رہ رہے ہو گھر کا سربراہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتے رہیں اور آپ کو دوسروں کی خوشی کا کوئی بھی خیال نہ ہو مونہ کے رشتے کے لئے کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں جس کے لئے مونہ کالج سے چھٹی کرتی ہے نمان مونہ کو پسند کرتا ہے نمان مونہ کو کالج میں نہ پا کر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے اور پھر وہ مونہ کی سہلیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مونہ دکھائی نہیں دے رہی تو جواب میں مونہ کی سہلی کہتی ہے ہاں اس کی کال آئی تھی میرے پاس وہ کہہ رہی تھی کہ آج اس کے گھر میں رشتے والے آ رہے ہیں نمان جو مونہ سے محبت کرتا ہے اور مونہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے یہ سب سن کر حیران اور پریشان رہ جاتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں آنے والی نیکسٹ اپیسوڈز کی تو دوستو نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ نمان مونہ کے رشتے کے لئے اس کے گھر جائے گا اور آزر اور آسم ہنسی خوشی اپنے بہن کو رخصت کریں گے اور اس طرح سے نمان اور مونہ کی شادی ہو جائے گی تو دوستو اب نمان اور مونہ کی شادی کمزرف ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈز میں دیکھ لیں گے لیکن بات کرتے ہیں نبیل اور آئیمہ کی آئیمہ اپنی پراپرٹی سیل کر کے نبیل کو بھاری رکم دینے والی ہے اور نبیل آئیمہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے لیکن آئیمہ کو اس بات کا اندازہ بہت دیر سے ہوگا جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا اور جب پانی سر سے گزر جائے گا تب آئیمہ بہت پچھتائے گی لیکن پھر اس کا یہ پچھتاوا اس کے کسی کام نہیں آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کمزرف ڈرامے کی اپیسوڈ تھرٹین کا ٹیزر پسند آیا ہوگا تھینکیو سو مچ